آیت القرصی کے بے شمار فوائد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی آیت القرصی شیطان سے حفاظت کرتی ہے اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے خوف اور ڈر سے نجات پا لیتا ہے آیت القرصی ایک عظیم نعمت ہے اس میں اسم آزم ہے اسم آزم کے ساتھ دعا کی گئی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اپنے بچوں کو صبح شام اپنے پاس بٹھا کر آیت القرصی چکھائیں آیت القرصی صرف ایک آیت ہے لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں تنوزی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک قہان یعنی بلندی ہوتی ہے قرآن حکیم کی بلندی سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت القرصی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے رات کو سوتے وقت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آیت القرصی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور وہ عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے اگر ہم آیت القرصی کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے نمبر ایک اس کے سوا کوئی الہ نہیں نمبر دو وہ زندہ ہے نمبر تین قائم رکھنے والا ہے نمبر چار اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی نمبر پانچ آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے نمبر چھے اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اس کی اجازت کے ساتھ نمبر سات انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے یعنی ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے نمبر آٹھ اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے نمبر نو اس کی حکومت قدرت علم عظمت اسمانوں اور زمین پر محیط ہے نمبر دس ان دونوں کی حفاظت اس کے لئے کچھ دشوار نہیں نمبر گیارہ وہ بہت بلاند بہت عظیم ہے موسیقی موسیقی موسیقی